اس طرف سے تمام دوستوں کو بعد اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو اللہ آپ کو خوش رکھے جیتے رہے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہر ویڈیو میں ہی دعائیں ہوتی ہیں اللہ پاک آپ کو ہر مسئیبت سے ہر دکھ تکلیف سے محفوظ رکھے جہاں جہاں میرے فرنڈز ہیں اللہ پاک انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیے گا اللہ پاک آپ کو کوئی دکھ تکلیف کوئی غم نہ دے آپ کا گھرانہ ہمیشہ استابستہ رہے اور غیب کے خزانے سے میرا رب تلاب کوئی اتنا رزکتہ فرمائے آپ فلائی کام میں حصہ لیں اور اپنے بہن بھائیوں کی ہیلپ کریں اور جو آؤٹ کنٹری میں ہمارے بھائی جو پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے وہ تنگ دستی میں ہیں یا بیمار ہیں یا روزی سے پریشان ہیں یا کسی بڑی مصیبت میں یا بڑی بیماری میں باہر فسے ہیں اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی پریشانییں دور فرما دیں آمین آپ بھی دوستو آمین کہہ دیں اللہ پاک کسی کی بھی آمین سن سکتے ہر علاج ایچ ایم چینل آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے اس پہ روحانی اور یونانی دونوں ہی طریقے سے ہیلپ کی جاری ہے دوستو روحانی ویڈیو ہم اس لئے ڈال دیتے ہیں کہ ہماری بہن بیٹی ہیں جو ایک کسی جالی ملا اور جالی آمل کے ہتھے نہ چڑ جائیں جب ہماری بہن بیٹی ہیں اگر کبھی جالی ملا کے پاس چلی جاتی ہیں جالی آمل کے پاس چلی جاتی ہیں تو اس میں دوستو پریشانی پھر ہمیں ہو جاتی ہے بچیوں کو خطرہ ہوتا ہے بہن بیٹیوں کو خطرہ ہوتا ہے جو جالی آمل بن کے بیٹھے میں عزت کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس لئے ہم جو ہے یہ روحانی ویڈیو ڈالتے ہیں اس میں تاکہ پریشانی نہ ہو اور جو بھائی آپ کے لئے خوش خبری اور ہے طبیبہ سہبہ میری وائف جو ہیں آپ کی بھابی انہوں نے وعدہ لیا ہے کہ جو کریچی والے میمبران ہیں وہ فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں روحانی معاملات کوئی بھی ہیں تو چیک اپ جو ہے آپ کروا سکتے ہیں استہارہ فری میں کرا سکتے ہیں فیملی کے ساتھ جو ہے آپ آئیں اثرات کے مسئلے ہیں یا بندش ہے یا طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے گھر میں روزگار کا مسئلہ ہے یا کرزہ ہے یا گھر نہیں ہے کسی بھی حوالے سے وہ پھر آپ کو عمل بتائیں گی یا آپ کا استہارہ ہوگا آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو کریچی والے میمبران فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں تو دوستو یہ بھی ایک نیکی ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ حکیم صاحب خدمت خلق کر رہے ہیں جڑی بوٹییں بتاتے ہیں نسخے میں روحانی جو ہے اس سلسلے میں روحانی کے حساب سے میں آپ کے ساتھ جو ہے ہیلپ کروں گی اور خدا اللہ کی مخلوقات کی خدمت خلق کے لیے میں تیار ہوں تو فیملی والے میمبران آ سکتے ہیں جو کریچی والے ہیں اچھا جی آج ایک نسخہ آپ کی نظر ہے اور نسخہ شیئر کرنے سے پہلے جنہوں نے چینل سسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں کیونکہ روحانی اور یونانی دونوں ویڈیو یہ آپ کو روزانہ ملیں گی اور جو پرانی ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نیچے میری پیک ہے اتفاق حسین لکھا بھائیوان کلک کر دیں ہماری تمام ویڈیو آپ کے سامنے آ جائیں گے آج نسخہ ان کے لیے جن کے بال جو ہے کم ہیں گھنے نہیں ہیں کمزور ہیں ٹوٹ جاتے ہیں کنگا کرنے سے بہت سارے بال جو ہے خواتین کے وہ کنگے پر لگ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ خشکی سکری چمکدار دو موہے بال اور گنجے پن پہ بھی یہ ہمارا نسخہ جو ہے کام کرتا ہے تو دوستو نسخہ نوٹ فرما لیں آپ کرنا کیا ہے دوستو آپ نے ایک ادرک کا پیس لینا ہے ادرک کا ایک پیس لے لیں آپ ٹھیک ہے ادرک کا تقریباً دو انچ کا ٹکڑا لے لیں آپ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے سرسوں سرسوں کا ایک تو آئیل ہوتا ہے نا روگن ایک سرسوں سابت سرسوں ملتی ہے تو ایک بڑا چمچ وہ آپ لے لیں ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد ایک چمچ جو ہے بڑے والا یہ میتھی دانے کا لیں اور بڑا چمچ جو ہے سرسوں کا لیں اور اس کے بعد ایک چمچ جو ہے آپ نے کلنجی کی لینی ہے ٹھیک ہے اور تقریباً یہ لونگ جو ہیں اس کا آپ جو ہے ایک چمچ لے لیں آپ ٹھیک ہے جی اس کی ایک پوٹلی بنا لیں آپ پوٹلی بنا کر آپ جو ہے روگن میں ڈالیں گے روگن کون سا لیں گے آپ روگن دوستو آپ نے لینا ہے پچاس گرام سرسوں کا آئل لیں آپ سرسوں کا آئل لیں آپ پچاس گرام سرسوں کا آئل اور پچاس گرام جو ہے دوستو آپ نے ناریل کا روگن لینا ہے روگنے ناریل لینا ہے اور پچاس گرام روگنے بادام لینا ہے آب نے یہ تینوں جو ہے روگن ایک جو ہے آپ کسی برطن میں ڈال دے ٹھیک ہے اور پھر اسے کیا کریں گے یہ تمام جڑی بھوٹییں جو ہیں آپ نے اسی کے اندر جو آپ کو پوٹلی بتائی ہے آپ بنا کر اس میں رکھ دیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ پوٹلی آپ نے کیا کرنا ہے دوستو کہ یہ جو کوئی بھی آپ جو ہے نا جھار لے لیں آپ پلاسٹک کا جھار لے لیں ڈھکن ہو اس کے ساتھ اس جھار میں جو ہے نا آپ نے یہ ڈال کر اسے سات دن دھوپ لگانی ہے سات دن سات دن دھوپ لگائیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے پوٹلی جو ہے کپڑے کی وہ الگ کر دینی ہے آپ نے آپ نے اس میں اس روگن جو تین روگن ہے اس میں آپ نے پچاس گرام یہ جو ہے پیاز پیاز کا جو پانی ہے یہ پچاس گرام آپ لے کے اس میں ایڈ کریں اور اس کو ہلکی آنچ پہ رکھیں جب پیاز کا پانی جل جائے گا تو وہ آپ نے پوٹلی واپس ہی اسی جو ہے روگن میں ڈال دینی ہے اور کسی بھی جار میں رکھ لیں سنبھال کے اور اگر جن کو یہ خشکی سکری ہے بالوں میں چمک نہیں ہے ملائم نہیں ہے لمبے نہیں ہے سلکی نہیں ہے گھنے نہیں ہے تو یہ صحیح کر دے گا اور جن کے وائٹ بال ہیں وہ مساج کریں جڑوں پر اور جن کو گنجا پنے دوستو جن کو گنجا پنے ہیں وہ بال جو ہے اتروا لیں ایک دفعہ اس طرح لگوا لیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو مساج کریں اور بال انشاءاللہ نئے ہو گئیں گے آپ کے وائٹ بال ہیں جن کے ان کے لئے بھی یہ بہترین سونا ہے تو یہ آپ انشاءاللہ کریں اور جو میں نے دوستو آپ کو آپ کو ہربل وغیرہ بتائیں تمام اس میں جو پوٹلی بتائیں ایک اجزاء میں بھول گیا تھا یہ جو خوشک آملہ ہے نا اس کا دوستو ایک چمج یہ بھی ڈالیں گے آپ خوشک آملہ ایک چمج یہ بھی اسی پوٹلی کے اندر ہی آپ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ کوئی بھی ٹریٹمنٹ چاہیے آپ کو کوئی بھی فالج کا لکوے کا کستوری کورس کا شادی کورس کا بھی نیو کورس ہم نے جو بنایا ہے دو ماہ کا جو کورس ہے نمردی کا وہ مگانا چاہتے ہیں یا فالج لکوے پتھری ہے یا بیولادی ہے کوئی بھی مسائلیں آپ وٹس اپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنے بھائی اتفاق کو اجازت دے دیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا